موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارا آج کا موضوع ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت دیکھائے جاتا ہے کہ وقتاں فوقتاں کچھ کچھ وقتوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا مرد یا عورت کوئی نہ کوئی ایسی بات یا تو کہتا ہے یا تو لکھتا ہے یا تو ویڈیو یا تو کارٹون یا تو آرٹیکل یا تو بک اس طرح سے آتی ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کے طور پر ہوتی ہے ایک انسلٹ کے طور پر ہوتی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مذہب کے آخری میسنجر ہے جن پر دنیا کے ایک سو اسی کروڑ مسلمانوں نے ایمان لائے ہیں دنیا کی تقریباً ٹوئنی فائی پسنٹ آبادی اپنی خود کی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے آخر میں کیا بات ہے وہ جاننا ہم سب کے لئے ضروری ہے اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لئے بھی تو ضروری ہے کہ وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے تو آئیے ہم آج کی اپیسوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ روشنی کی قدر تو زیادہ تب ہوتی ہے جب سامنے اندھیرہ بھی ہوتا ہے تو ہم پہلے سے لے کر اب تک ایسے کئی سارے اندھیروں کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا کہ وہ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ ایک اوپن مائنڈ سے آپ ان باتوں کو سنیں اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر صاف دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سٹڈی کرے گا تو شاید وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس نتیجے پہ Michael H. Hart پہنچے اپنی کتاب The Hundred a ranking of the most influential persons in history جس میں وہ لکھتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious levels Michael H. Hart نے کہا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اپنی اس لسٹ میں ہیڈ کے طور پر نمبر ون کے طور پر اس چوئیس سے کئی لوگوں کو تاجب ہوگا اور کئی لوگ سوال اٹھائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت تھے تاریخ کے جو کمپلیٹلی سپریملی سکسیسفل کامیاب تھے دونوں مذہبی اور دنیاوی سیکیولر لیول پر آج ہم شروع کریں گے عورتوں کے حقوق سے ومنز رائٹس کے متعلق میں صرف چند گلمسز دکھاؤں گا کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو کیا بتایا اور کیا دیا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دنیا کے انسانوں کو بتایا خود کی طرف سے نہیں بتایا وہ اللہ کے مسنجر تھے اللہ کی بھیجے ہوئے رسول تھے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا اور جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کی بتائیوی گائیڈنس رہنمائی کے تحت کہا سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب سوسائٹی میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لئے دفن کیا گیا تھا سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے مارچ دوہزار سترہ کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا یہاں تک کہا کہ جب ہم انڈیا کے سینسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اب اس زمانے تک ہم دیکھتے ہیں ہر ایک ہزار مردوں کے لیے نو سو چالیس عورتیں ہیں اور بچیوں میں ہر ایک ہزار چھ سال کے قریب لڑکوں کے لیے صرف نو سو انیس لڑکیاں ہیں یعنی کہ ایٹی وان لڑکیاں مسنگ ہیں اگر آپ پوری انڈیا کی پاپیلیشن دیکھیں تو سکسٹی ٹو پائنٹ تری کروڑ مردوں کے لیے صرف ففٹی ایٹ پائنٹ سکس کروڑ عورتیں ہیں یعنی کہ تری پوائنٹ سیون کروڑ عورتیں کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی وان میں چائل سیکس ریشیو نائن سیونٹی فائف تھا ہزار لڑکوں کے لیے نو سو پچھتر لڑکیاں تھی لیکن دو ہزار گیارہ کے سنسز میں کم ہوتے ہوتے ہزار لڑکوں کے لیے نو سو انیس لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا صحیح مسلم کی حدیث ہے من آل جاریتینی حتی تبلغہ جو دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں جاء یوم القیامہ انا وہوا وضمہ صابیہو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر گم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں یہاں تک آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں ویمنز رائٹس کے مطالق ایک اور مثال ایٹین ایٹی ٹو کی بات ہے یوکے کے پارلمنٹ نے مارڈ ویمنز پروپٹی ایکٹ پاس کیا اس ایکٹ کے اندر پہلے بار عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں اور کنٹرول کر سکتی ہیں یہی قانون امریکہ کے الگ الگ سٹیٹس میں ایٹین ففٹی سے لے کر نائنٹین پوینٹی تک الگ الگ سٹیٹس میں پاس ہوا آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈارک بلیک کلر دکھائی دے رہے ہیں وہ نائنٹین ٹوینٹی میں وہ سٹیٹس میں پاس ہوا اور جو لائٹر گری ہے وہ اٹھرہ سو پچاس ایٹین ففٹی میں وہاں پر یہ قانون پاس ہوا کہ عورتوں کو پہلی بار امریکن ہسٹری میں یہ حق ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکیں اس سے پہلے پروپٹی اون کرنے کا حق نہیں تھا انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین تھٹی سیون میں ہندو ویمنز رائٹ تو پروپٹی ایکٹ پاس ہوا جس میں عورتوں کو کچھ رائٹس ملے پروپٹی کے لیکن ٹوٹل رائٹس نہیں ملے ٹوٹل رائٹس نائنٹین ففٹی سکس میں جا کر عورتوں کو ملے جب ہندو سکسشن ایکٹ پاس ہوا دنیا کے اندر الگ الگ حصوں میں یہ حال تھا کہ اٹھرہ سو پچاس سے لے کر انیس سو پچاس اس پیریڈ کے اندر عورتوں کو یہ رائٹ ملا کہ وہ پروپٹی اون کر سکتی ہیں ہم اس سے پچاس سو دیر سو دو سو سال پہلے کی بات نہیں کریں گے ہم تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو سال پہلے کی بات کریں گے جب پروپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ساتھ جو والد پیرنٹس اور رشتدار چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ایک حصہ ہے چاہے پروپٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ایک فکسٹ شیئر ہے اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے عورتوں کو حق دیا کہ عورتوں کے پاس خود کی پروپٹی رکھنے اور کنٹرول کرنے کا حق ہے وراست میں گفت میں بزنس کے طور پر یہاں تک پروپٹی کے اوپر جو زکاة دینا ہوتا ہے وہ زکاة بھی ایک عورت کو خود کیلکلیٹ کر کے خود دینا ہے دیکھایا جاتا ہے الگ الگ کلچرز میں لوگ لڑکوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے پریکٹیکل ایگزیمپل سے بھی سکھایا اور الفاظ اور کمانڈ سے بھی سکھایا صحیح حدیث ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو فی اولادکم اور اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں انصاف کرو دہیج ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس 21 سنجوری تک بھی دہیج کی لانت ختم نہیں ہوئی ہے انسی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو چوبیس ہزار سے زیادہ ڈاوری دیتھ کے کیسز صرف تین سال میں ہوئے ہیں ڈاوری دیتھ کب ہوتی ہے کب دہیج کے لیے ایک عورت کو مار دیا جاتا ہے ایک شوہر دہیج مانگتا ہے شادی کے ٹائم پر اگر دے دیا گیا تو وہ ناراض نہیں ہوتا شادی کے بعد بھی بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو دہیج پھر سے مانگتے ہیں پھر سے مل جائے تو ناراض نہیں ہوتا اگر نہ ملے تو ناراض ہوگا ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑے تانے دے گا بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے گی کہ مارنا پیٹھنا واپس بھیج دینا اور پھر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عورت کا قتل کر دیا جاتا ہے ان سی آر بی کے مطابق ساڑھے تین لاک کرویلٹی اگنس ویمن کے کیسز تین سال میں ہوئے ہیں اسلام میں دہیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن اس کے برخلاف اپیزٹ ایک سسٹم ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمبر چار وَعَتُ النِّساءَ صَدُقَاتِ هِنَّا نِخْلَ عورتوں کو شادی کے ٹائم پر ایک اچھا گفت دو جسے ہم کہتے ہیں مہر یعنی دہیج جیسے بیوی دہیج نہیں دے گی شوہر کو الٹا شوہر دے گا مہر بیوی کو عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو اور یہاں تک ایک کیس لائے گیا خنسہ بنت خزام الانساریہ کہ جن کے والد ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میریج کو کینسل کرنے کا چوئیس اس لڑکی کو دے دیا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی لڑکیوں کی جیسے کی زندگی اجڑ جاتی تھی انڈیا میں تو ستی کا سسٹم چلتا تھا یہاں تک اٹھرہ سو انتیس ایٹین ٹوئنٹی نائن میں بریٹش حکومت نے بینگول ستی رگولیشن لائے فائنلی جا کر ایٹین سکسٹی وان انڈیا میں ستی بین ہو گیا لیکن نائنٹین ایٹی سیون یعنی کہ چند سال پہلے روپ کنور کا کیس ہوا ستی کیس جس میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک عورت نے ستی کیا یعنی کہ اپنے شوہر کی جلتی ہوئی چتا کے اوپر زندہ جل کر راکھ ہو گئی تب جا کر نائنٹین ایٹی سیون میں انڈیا گورنمنٹ نے دے کمیشن آف ستی ایکٹ لائے تاکہ ستی کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا جائے لیکن یہ ساری چیزوں سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے چاہے کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی سورہ چوبیس آیت نمبر بتیس تم میں جو بھی سنگل ہو چاہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈیوارس یا ودو ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں کرا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو کئی کیسز ملیں گے جہاں جب عورتوں کی عدت ختم ہوتی چار مہینے دس دن کا ویٹنگ پیریڈ ویسے ہی ان کے سامنے کئی پروپوزلز ہوتے اور ان میں سے وہ سیلیکٹ کرتی کہ کون سب سے سوٹبل ہے اور ان کے ساتھ شادی ہوتی امریکہ جیسی کنٹری جسے پروگریسف سمجھایا آتا ہے وہاں کے سینسز ڈاٹ جی او وی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ امریکہ کے ہر چار میں سے ایک بچہ جو اٹھرہ سال سے کم عمر کا ہے یعنی کہ تقریباً پونے دو کروڑ بچے سنگل مدہ اس کے پاس بڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کی ماہوں کے پاس ان کے ہزبنز نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک کومن فارم آف ایکسپلوائٹیشن ہے کہ کوئی شخص بغیر ماریج کے ریلیشنز کر کے آخر میں اب بچہ اگر پیدا ہو جائے تو چھوڑ کر کے اس عورت کے اوپر چلا جائے اسلام نے اس چیز میں عورتوں کو پروٹیکٹ کیا قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورة سترہ آیت نمبر بتیس اللہ تعالی نے فرمایا لا تقرب الزنا انہو کانا فاحشتا وساء سبیلا زنا کے اڈلٹری کے بغیر شادی کے تعلقات کے قریب بھی متانا یقینا یہ ایک بے حیائی ہے ایک شیمفل چیز ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے یہ ساری چیزوں میں دنیا میں فہلے ہوئے اندھیروں میں سے کسی اندھیرے میں ہم سب بھی ہوتے اور آج ان تمام چیزوں میں ہم بچ گئے اور بچانے والے کون تھے اللہ نے جنہیں چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صحیح کہا ہے پروفیسر رامکشن راو نے محمد the reformer the refuge of orphans the protector of slaves the emancipator of women the judge the saint all of these magnificent roles in these all departments of human activities he is like a hero پروفیسر رامکشن راو نے کہا وحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک reformer جو تبدیلی لانے والے یتیموں کی پناہ گلاموں کی حفاظت کرنے والے عورتوں کو آزاد کرنے والے جج کرنے والے ایک مہا پروش اور یہ سارے کے سارے departmentز میں ایک آلہ قردار ایک magnificent role ادا کیا وہ ایک ہیرو کی طرح ہی ہیں ہمارا آج کا دوسرا سیکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا ہم دو مثالیں لیں گے ایک برائی ہے شراب اور شراب سے کتنی ساری بیماریاں ہوتی کتنی سارے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں کتنی ساری تقلیفیں اس دنیا میں ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں ہم پہلے دیکھیں گے ریسن ٹائمز میں شراب ختم کرنے بند کرنے والے کچھ ایکسپیرمنٹس پروہیبیشن کی ہم مثال جو دیکھنے والے ہیں وہ ہے امریکہ کی امریکہ نے 1920 میں پورے کے پورے امریکن سٹیٹس میں شراب کو پروہیبیٹ کر دیا یعنی کہ بین کر دیا 1920 سے جو پروہیبیشن شروع ہوا وہ 1933 یعنی 1933 تک چلتا رہا پورے 14 سالوں تک جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں شراب کی کنٹینرز جگہ جگہ پہ جب پکڑے آتے وہاں پر بہا دیے جاتے لیکن یہ ایکسپیرمنٹ بہت بری طرح سے فیل ہو گیا پاپلر سائنس میکزین میں آئے ہوئی اس ریپورٹ میں چند چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود پروہیبیشن کمیشنر تھے ڈاکٹر جیمز ایم ڈورن انہوں نے جو ریپورٹ بتائی اور جو سٹیٹسٹکس آج وائیڈلی نون ہے جو کئی ساری اس طرح کی ریپورٹس مینسٹریم امریکن میڈیا میں بہت زمانے سے آتی آئی ہے جب شراب بیچنا اوفیشلی بند ہوا گورمنٹ نے پروہیبیٹ کیا تو انڈرگراؤن طریقے سے مافیا اس کی ڈیلنگ کرنے لگے بوٹ لگرز آپ کر کے شراب اللیگلی جگہ جگہ پر بیچنے لگے شراب کا اللیگل بزنس یہاں تک پہنچ گیا کہ اس زمانے کے 3 بلین یویس ڈالرز کا سالانہ انکم تھی اللیگل لگرز جو ٹیکس فری انکم تھی کیونکہ وہ ٹیکس ایویڈڈ انکم تھی اس زمانے کے 3 بلین یعنی آج کے کتنے ہوئے آج کے 42 بلین یویس ڈالرز ہوئے یعنی کہ انڈین روپیز میں اگر دیکھیں تو ساڑھے ستائیس لاکھ کروڑ کی سالانہ انکم ہوا یہ کہ سارے یہ انڈرگراؤنڈ مافیا جو شراب بیچ کر اچھی کمائی کرنے لگے اس کمائی کی وجہ سے وہ زیادہ سٹرانگ ہوئے اور سٹرانگ ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے امریکہ میں کرائیم بڑھ گیا آپ کے سامنے ریپورٹ موجود ہے کہ اس پیریڈ میں کرائیم چوبیس ٹکا بڑھ گیا امریکہ میں شراب بین ہوا ایک چیز آسانی سے ملنے لگی اور وہ ہے ڈرگ اڈکشن 44.6% بڑھ گیا پولیس ڈپارٹمنٹ انفورس کرنے کیلئے گورنمنٹ کو بڑھانا پڑھا تقریبا 11.4% پولیس ڈپارٹمنٹ کا کاؤس بڑھ گیا لیکن لاسٹ میں جو شراب کا کنزمشن جو کم ہونا چاہیا تھا ریپورٹ میں آرہا ہے کہ شراب کا کنزمشن 60-70% بڑھ گیا انکریز ہو گیا یعنی کہ پروہیبیشن کے باوجود اتنی تکلیف مافیا ڈانز وغیرہ یہ سب کے باوجود alcohol کنزمشن کم نہیں ہوا اُلٹا بڑھ گیا آج تک شراب کا پروبلم جگہ جگہ پر چل رہا ہے دنیا کے 100% لوگوں میں 38.3% لوگ شراب پیتے ہیں اور ایک شخص کا 6.2 لیٹر شراب سال بھر میں پی لیتا ہے انڈیا کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو انڈیا کی 30% پوپیلیشن شراب پیتے ہیں اس میں سے 11% تو بلکل ہیوی ڈرنکرز ہے یعنی شراب ہی ہیں جن کے لیے پروبلم بن چکا ہے ان کا شراب ایک ایوریج انڈیا 4.3 لیٹر شراب پیتا ہے لیکن ڈروریل ایریا میں تقریبا 11.4 لیٹر ریلیز ریپورٹ پوری دنیا کی کنٹریز کی جو آپ بلک میں دیکھ رہے ہیں وہ کنٹریز سب سے زیادہ شراب پیتی ہیں جو براؤن میں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے کم اور سب سے کم جو آپ کریم کلر کی کنٹریز دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد کی تعلیمات ہے جن کی وجہ سے مسلم کنٹریز کا کلر کیا ہے وہ آپ خود دیکھ لیجئے آج تک دنیا کے لوگ شراب کے پرابلم کا صحیح سلیوشن نہیں پاس سکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا میں بھی کئی سٹیٹس میں شراب پروہیبیٹیڈ ہے اور ہم اس کوشش کو انکارج کرتے ہیں اس کی مبارک بادی دیتے ہیں لیکن امریکہ میں پروہیبیشن میں جو ڈیفکلٹیز آئی اس میں سے بہت ساری ڈیفکلٹیز آج انڈیا میں بھی چل رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے یہ ایک انسان نے وہاں کے ایرپ سسٹم جس کے اندر شراب سے بلائنڈ محبت کی جاتی تھی شراب کو خاص پیا جاتا تھا اسے کئی ناموں سے پکارا جاتا تھا اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن یہ شراب کے پرابلم کو انہوں نے کیسے ڈیل کیا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا آیت آئی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر آیت نمبر 2 جس آیت میں صرف اتنی بات کہی گئی کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اس میں بڑا نقصان ہے اور کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ بات سے ایک ذہن بنا کہ نقصان زیادہ ہے پھر ٹائم پر شراب نہیں پی سکتے یہ بات کلیر ہو گئی لیکن اس کے بعد قرآن کی تیسری آیت اس موضوع پر نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمبر نبے جس میں اللہ نے کہا یا 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 بناب ہونا ہے تو جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور شراب فائنلی پروہیبٹ ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کے کنٹینرز جس طرح سے آپ نے فوٹوگراف نے دیکھا اس زمانے میں شراب کے کنٹینرز جو خالی کیے گئے وہ اس کے بعد بھرے نہیں گئے پورے ہوا گیمبلنگ جوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیولائز ورلڈ میں یہ دو ہزار سولہ کی ریپورٹ میں آیا ہے کہ کون سی کنٹریز گیمبلنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہی ہیں لاؤس کر رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان جو 116 بلین US ڈالر کا ہے وہ امریکہ کا ہے پھر اس کے بات چائنا اس کے بات جپین اس کے بات اٹلی اور اگر آپ دیکھیں پر یوزر کے نقصان کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان آسٹریلیا نے کیا ہے انڈیویجولی سنگپور نے کیا ہے آئرلن فنلند یونائیت سٹیٹس یہاں تکہ کہ کئی ساری غلط چیزیں کرنے لگتا ہے تاکہ وہ جوہ کی اس لط کو پورا کر سکے اسلام نے اس چیز کا ایزی طریقے سے شراب کے ساتھ میں خاتمہ کر دیا یہاں تک کہ جوہ ہر فارم آف گیمبلنگ بینڈ ہیں وحمد صلی اللہ علیہ نے کس طرح سے عورتوں کی مدد کی کس طرح سے ان کی حفاظت کی کس طرح سے انہیں حقوق دی عزت دی اب ہم ایک دوسرے دبے ہوئے کچھلے ہوئے طبقے کے تعلق سے دیکھیں گے گلاموں کے تعلق سے لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں گلاموں کا کیا حال چل رہا تھا اس زمانے میں یہاں تک کہ آج سے کچھ وقت پہلے تک کیا حال چلتا رہا اس زمانے میں گلاموں کا تو یہ حال تھا کہ کوئی شخص اگر اپنے گلام کو پیٹے چمڑی نکال دے یہاں تک کہ جان لے لے کوئی کچھ گولنے والا نہیں ہے آپ سوچئے یونسکو کی ریپورٹ میں آتا ہے کہ آج سے تقریبا دھائی سو سال پہلے تک جو سلیو ٹریڈ چلتا رہا گلاموں کا ٹریڈ چلتا رہا وہ ٹریڈ میں انسانوں کا کیا حال تھا میں آپ کے سامنے چند فیکٹ رکھنے والا ہوں اور میرے سورسز کیا ہے یہ فیکٹس میں سب سے پہلے یونسکو کی یہ ریپورٹ جو آپ خود جا کر انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا کیمبرج یونیورسٹی پریس سے نکلی ہوئی 1999 میں یہ ایک سیڈ روم جس کا نام ہے ترانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ یہ سیڈ روم ملنا ابھی تو آسان نہیں ہے لیکن slavevoyages ڈاؤ کوم یہ ویب سائٹ پر اس سیڈ کا پورا کے پورا کنٹینٹ اور اور بہت سارا کنٹینٹ موجود ہے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سنی سنائی بات نہیں یہ پروف کے ساتھ سابط شدہ بات ہیں slavevoyages ڈاؤ نام اس سفر میں کہاں سے نکل کر کشتی کہاں تک گئی تھی اس میں کتنے غلام چڑے تھے کتنے غلام آخر میں جا کر اترے کتنوں کی موت ہوئی یہ ساری کے ساری ڈیٹیلز تقریبا 36000 جنرلیز کی موجود ہے ایک اور ہمارا سورس یہ کتاب ہے The American A Composite Autobiography یہ ایک پوری 41 volumes کی سیریز ہے جس میں 2300 سے زیادہ سلیوز گلاموں کے ڈائریک لائیو انٹرویوز موجود ہیں یہ سارے سورس سے ہمیں کچھ شاکی باتیں پتا چلتی ہیں سن 1526 سے لے 1867 تک ایفریکہ سے امریکہ ایک کروڑ پچیس لاکھ گلام لے جائے گئے الگ سفروں میں ان ایک کروڑ پچیس لاکھ میں سے امریکہ میں پہنچے ایک کروڑ سات لاکھ یعنی کہ 18 لاکھ گلام راستے میں ہی مر گئے یہ فوٹو جو آپ کی سکرین پر ہے آپ یونس کو کی ریپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت پاپیلر فوٹو ہے جو کئی سورسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ یہ گلام ہے جو اتنا جیم پیک حالات میں رکھے جاتے تھے مردوں کو ایک ساتھ ٹائٹلی پیک عورتیں ایک ساتھ میں ٹائٹلی پیک چینز کے ساتھ تقریبا 12% راستوں میں ہی مر جاتے کچھ فوٹو ہے جو میں نہیں بتا پایا ہوں جو یونسکو کی ریپورٹ میں ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کچھ کشتیوں میں ارینجمنٹ اس طرح سے ہوتا کہ ایک گلام اس طرح سے وہ فوٹو بنا لباس کی تھی اسی لئے میں نے سکرین پر نہیں لائے یعنی کہ اس طرح جیم پیکٹ امریکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے جو بریٹش حکومت اس زمانے میں چلتی تھی گلاموں کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ وہاں کے پلانٹیشن میں کھیتیوں میں یہ گلام کام کریں اور اچھی فصل کے ساتھ اچھے پلانٹیشن نکلیں وہاں کے کھیتوں میں گلاموں کا اتنا برا حال ہوتا تھا کہ تقریبا 18 گھنٹے انہیں کام کرنا پڑتا اس طرح سے کہ کئیوں کی موت وہاں ہو جاتی اور بچے بہت کم پیدا ہوتے بچوں کی پیدائش اتنی نہیں ہوتی کہ ان کی آبادی برقرار رہ پائے گورے بریٹش کے جتنے بچے زندہ رہتے اس کے بنسبت آدھے بچے ان کالے گلاموں کے زندہ رہ پاتے کیونکہ انہیں نارشمن نہیں ملتا یہ ہے کچھ بیماریوں کی لسٹ جو ان انٹرویوز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عام ہو گئی تھی ان گلاموں میں اسی وجہ سے ان کی تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے ایفریکہ سے اور گلاموں کو آیا جاتا تاکہ وہاں پر اور لیبرز ملتے رہیں آخر میں جا کر اٹھرہ سو تیس کی بات ہے کہ یوکی پارلیمنٹ نے دی سلیوری ایبولیشن ایکٹ پاس کیا جس کے اندر گلامی کو ختم کیا گیا یوکی قانون کے مطابق لیکن امریکہ میں ابراہم لنکن کے اندر میں اٹھرہ سو پینسٹ ایٹین سکسٹی فائر میں جا کر تھرٹین ایمینڈمنٹ کے تحت گلامی کو بند کیا گیا کئی کنٹریز میں اس کے بعد گلامی ختم کی گئی یہاں تک آخر میں جا کر 1948 میں یو این کے یونیورسل ڈیکلریشن آف یومن رائٹس میں آرٹیکل فو کے تحت آخر میں گلامی کو ٹوٹلی بینک کیا گیا یہ کنٹریز نے جو بینک کیا کیا یہ انسانیت کے جذبے کے تحت کیا وہ خود ایک قویشنبل بات ہے کیونکہ اس کی کئی ساری وجوہات تھی ریزنز تھے یہ گلام کئی جگہوں پر بغاوت کر رہے تھے کئی جگہوں پر وہ پلانٹیشن کی کمپیٹیشن میں دوسری جگہوں کی پلانٹیشن زیادہ ہونی لگی تھی اور وہاں پہ گلاموں کی ضرورت نہیں باقی رہی تھی اور دیکھا یہ گیا کہ جب گلامی ختم کی گئی تو اس کے باگ کے دنوں میں گلاموں کے حالات اس سے بتر ہوئے تھے آئیے دیکھتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی کنٹریز میں یومن ٹرافیکنگ چل رہی ہے یہ ساروں سے بارہ سو تیرہ سو تقریبا چودہ سو سال پہلے محمد نے گلاموں کی کیسے مدد کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے جو زمانے میں گلامی جمی ہوئی تھی ایک گلام کی مدد کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے گلاموں کو محمد نے کیسے بچایا آپ کے سامنے حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے محمد نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تین ہے جن کے میں خود مخالف رہوں گا قیامت کے دن ان تین میں وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو ایک آزاد شخص کو گلام بناتا ہے اور بیچتا ہے اور اس قیمت کو کھاتا ہے یعنی کہ اسلام نے ٹوٹلی پروہیبٹ کیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو گلام نہیں بنایا جا سکتا اور سلیف ٹریڈ کے تحت اسے بیچا نہیں جا گلام بنانے سے تو روک دیا گیا لیکن جو لوگ پہلے سے گلام تھے ان کا کیا اسلام میں بہت بڑی نیکی ہے کہ کسی گلام کو آزاد کیا جائے قرآن کے آیت ہے سورہ نمبر نائنٹی سورہ بلد آیت نمبر تیرہ فکر رقبہ گلام کو آزاد کرنا گلام کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ جانتے ہیں کہ زکاة کے پیسے مال میں سے پراپٹی میں سے نکالے جاتے ہیں ہر سال سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر ساٹھ میں زکاة کنہے دی جا سکتی ہیں ان کی آنٹ کیٹیگریز دی گئی ہیں ان آنٹ میں سے ایک گلام کو آزاد کرنا ہے کئی سارے ایسے گناہ اسلام میں ہے جو گناہ اگر ایک انسان سے ہو جائے جیسے مثال کے طور پر کوئی قسم کھائے اور پھر قسم توڑے تو اس کے اندر کفارہ کے طور پر جو آپشن میں سے ایک گلام آزاد کرنا یا ایکسیڈنٹل طور پر کسی کی موت کسی سے ہو جائے اس کی سزا کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے طور پر اسے گلام کو آزاد کرنا مطلب کئی سارے گناہوں میں ایک کفارہ یہ ہے کہ آپ گلام کو آزاد کرو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اور ان کے کئی کمپینین صحابہ نے کئی گلام کو آزاد کیا آپ گلام وں کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آزاد کیا ابو بکر رضی اللہ جو ان کے قریبی صحابی انہوں نے کئی گلاموں کو آزاد کیا یہاں تک آپ کو ایسے بھی اگزیمپل ملیں گے کہ ایک مالدار صحابی عبد الرحمن بن آف نے اپنی پوری زندگی میں رپورٹس کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ تقریبا 30,000 گلاموں کو آزاد کیا عبدال سورہ چوبیس آیت نمبر 33 میں ایک پروویجن اللہ نے آسمان سے بھیجا جو محمد نے انسانوں تک پہنچایا کہ ایک گلام اپنی خود کی آزادی خرید سکتا ہے ایک گلام کہہ سکتا ہے اپنے مالک سے کہ آپ مجھے آزاد کرو اور میں آپ کو پیسے دے دوں گا فری ہو کر بلکہ اللہ نے اس آیت میں اس مالک سے یہ کہا ہے جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ اسے دے دو مطلب اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرے وہ گلام جو بچ جاتے ہیں گلامی کی زندگی کنٹینیو کرتے ہیں اگر ان کے مالک کو کبھی گسہ آگیا اور اس نے مار دیا اس گلام کو تو نبی صلی اللہ علیہ نے سکھایا جو گلام کو تھپر دے یا مارے اس کا کفارہ اس کا کمپنسیشن یہ ہوگا کہ اسے اس گلام کو آزاد کرے یعنی کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بکٹ کو کہ پانی اس میں بھرا ہوا ہے اور بہت سارے ہولز الگ الگ طرف سے ہے جس سے پانی خالی ہو رہا ہے یعنی گلام بننے کا سسٹم تو رکا ہوا ہے اور گلام کو آزاد کرنے کے بہت سارے سسٹم اور طریقے ہیں چودہ سو سال پہلے کے سسٹم میں یہ ایک پرفیک سلیوشن تھا جس سے گلاموں کو حق دیا گیا آزاد کرنے کا طریقہ دیا گیا اور جو بج گئے گلام ان کا کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے حسول محمد نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے خدمت گزار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحد دیا تمہارے کنٹرول میں دیا ہے تو جس کے ہاتھ کے انڈر میں جس کی کنٹرول میں اس کا بھائی ہو جو وہ خود کھاتا ہے وہ اسے کھلا ہے جو خود پہنتا ہے وہ اسے پہنا ہے اور جو وہ نہیں کر سکتا ویسا کام اسے کرنے مت کہنا اور اگر کرنے کہو تو تم بھی ساتھ میں کرو یعنی کہ گلام اور مالک دونوں ساتھ میں سیم کپڑے سیم کھانا کام زیادہ آگیا دونوں مل کر کرو اس کے بعد گلام آنے کا صرف ایک طریقہ اسلام میں باقی رہا جسے ہم آج کے زمانے کی لائنگوج میں کہیں گے پریزنرز آف وار وار کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں مارڈن ورلڈ میں پریزنرز آف وار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ریسن ہسٹری میں وہ ہم سب جانتے ہیں آئیے چند گلمسز دیکھتے ہیں جھلکیاں دیکھتے ہیں اس اندھیرے کی یہ ایک فوٹو ہے سوویت پریزنرز آف وار کی جنہیں جرمنز نے پکڑا تھا تقریبا اٹھائیس لاکھ سوویت پریزنرز آف وار کو جرمنز نے مار دیا آپ شاید سوچیں گے وہ تو ہٹلر تھا آئیے دوسری طرف آتے ہیں یہ فوٹو ہے جرمن پریزنرز آف وار کی جنہیں سوویت رشیہ نے پکڑا تھا 35 لاکھ پریزنرز آف وار میں سے تقریبا 10 لاکھ مر گئے جن حالات میں انہیں رکھا گیا اس پریزنرز کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی اور ابو گریپ پریزن جو ایراک میں ہے اس کے ایکچول فوٹوگرافز انٹرنیت پر آ دئی کیونکہ وہاں پر ظلم کرنے والوں نے فوٹوگرافز بھی لی تھی جو بہت ریرلی ہوتا ہے عام طور پر اس ٹائپ کے ظلم جب کیا آتے تو اس کے ایویڈنس نہیں کیا آتا ہے اور اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ یہ سارے جو ہے یہ پریزنرز آ آ نہیں ہیں یہ ان لاؤفل کمبیٹنٹس ہے اسی وجہ سے جنویوی کنویشنز کے جو پروویشنز ہے وہ ان کے اوپر نہیں اپلائے ہوتے دنیا تھی پورے اندھیروں کہیں اسی وجہ سے دنیا کو صحی راستہ پتا چلا اور وہ انسان تھے محمد آئیے دیکھتے ہیں یہ سب سے چودہ سو سال پہلے محمد نے کیا سکھایا قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی سورہ نمبر سیونٹی سکس سورہ انسان آیت نمبر آٹھ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ضرورت من کو یتیم کو و اسیر اور قیدی کو قیدی کو پریزنر آف وار کو کھلانا ایک نیکی ہے اللہ خبہ اللہ کی محبت کے لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے اپنے کمپینین کو یہ کمان دیا تھا خاص جب پریزنر آف وار آف اسلام پکڑے گئے تھے بدر کی وار کے بعد انہوں نے اپنے کمپینین کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگ قیدیوں کا خاص خیال رکھیں خانہ کھاتے ٹائم پر محمد صلی اللہ علیہ 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 کھانا قیدیوں کو دیتے تھے اس سے کم درجے کا کھانا خود کے لئے رکھتے تھے چوتھے سیکشن میں آج ہم دیکھیں گے کہ محمد نے گریب سیکشن آف سوسائیٹی کی کی پچھلے زمانے نہیں آپ اس زمانے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں جو اکس فائم انٹرنیشنل سب سے ریچ وان پسنٹ ہے ان کے ہاتھ میں ورلڈ کے 48% ویلت ہے تقریبا 50% یعنی کہ آدھی دنیا کی ویلت تقریبا وہ ایک پسنٹ کے ہاتھ میں ہے لیکن گریب 80% دنیا یعنی دنیا کی 80% پوپیلیشن 80% پوپیلیشن کے پاس دنیا کی 5.5% پوپیٹی ہے ایک اور سووے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریب 50% دنیا کے پاس صرف دنیا کی تقریبا 1% پوپیٹی ہے یعنی کہ امیر بہت زیادہ امیر اور گریب بہت زیادہ قریب ہے وحمد صلی اللہ علیہ نے اللہ کا جو قانون اسلام کا جو سسٹم دنیا کے انسانوں تک پہنچایا اس سسٹم میں اسلام کے پانچ ارکان پلرز میں سے ایک پلر ہے زکاة دینا جو 2.5% ہر سال دینا ہوتا ہے اپنی ویلت میں سے آپ ہی سوچئے کہ اگر یہ امیر سیکشن اپنی پراپٹی کا ڈھائی ٹکا اگر ہر سال دے تو کتنی ساری کنٹریز کا توٹل جی ڈی پی سے زیادہ زکاة نکلنے والی ہے صرف جو امیروں کو گریبوں کو دینا ہوگا اور گریبوں کو جب یہ سپورٹ اتنا بڑا ملے گا تو ان میں سے بہت سارے گریب ہوں گے جو گریبی سے باہر نکل کر کے اپنی بہت ساری ضرورتوں کو خود پورا کر سکیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھایا زکاة ہے کمپلسری چارٹی اور صدقہ ہے آپشنل والنٹری چارٹی جو ایک انسان جتنا کر سکتا ہے اتنا زیادہ کرے تو اس کے لئے اچھا ہے اسلام نے سکھایا کہ سود اور ربا رسک صرف بورور کا ہوتا ہے دینے والے کا کوئی بھی رسک نہیں ہوتا ایک طرح سے سود ایک ٹرپ ہے جس ٹرپ کے اندر لوگ جا کر فز جاتے ہیں اور سود کے اوپر سود سمپل انٹریس کے بعد کمپاؤنڈ انٹریس اور اسی کے اندر فز رہ جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو محمد نے گریبوں کو دی وہ انہیں یہ بتایا کہ ان کی گریبی ان کے لئے اللہ کے طرف سے سزا نہیں بلکہ اگر وہ صبر کریں اور اس امتحان میں پاس ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ان کے لئے ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں یعنی کے life after آخرت میں اسی طرح پیسہ کوئی اللہ کے طرف سے انام کی نشانی نہیں بلکہ ایک آزمائش ایک امتحان ہے جس میں اگر کوئی انسان پاس ہو تو کامیاب ہوگا اور اگر فخر اور گھمن اور گرور کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ یا غلط کام کریں تو وہ پیسہ اس کے لئے بہت بڑی سزا ہے آخرت کی پروفیسر جیمز اے مشنر جو ایک بہت فیمس رائٹر ہیں انہوں نے محمد کے بارے میں لکھا ہے پروفیسر جیمز اے مشنر محمد کے بارے میں لکھتے ہیں محمد پیدائش سے یتیم تھے اور خاص حمایت کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے گریبوں کی ضرورت مندوں کی بیوہ کی یتیم کی گلام کی اور جو مشکل حالات میں ہیں ان کی یہ چیزیں صرف چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا چیز تھی محمد کے پاس ان کے پاس تھا ایمان انہوں نے وہ ایمان والا میسج لوگوں تک پہنچ آیا یہ ساری چیزیں کچھ باتوں کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ اس ایمان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سالف کرنا آسان ہوا انہوں نے کس طرح سے عورتوں کو عزت دی گلاموں کو طاقت دی گریبوں کی مدد کی اور برائیوں کو ختم کیا میرے جہانوں کے لئے رحمت دی میں آج کے پروگرام کو ختم کروں گا ایک آخری کوٹیشن سے جو الفانزو ڈیلا ماتین نے کہا If greatness of purpose smallness of means and astonishing results are the three criteria by which a human genius can be measured who could dare to compare any great man in history with محمد صلی اللہ علیہ سلام وہ کہتے ہیں If greatness of purpose یعنی کی مقصد کا بڑا ہو نا smallness of means ذری کم ہو نا جو ذری موجود ہو وہ کم ہو and astonishing results اور تاجب والے نتائج are the three criteria of judging a human genius ایک انسانی genius کو پہچاننے کے اگر یہ تین میار ہے criteria ہے ناپنے کا پیمانہ ہے then who can dare to compare any great man in history with محمد پھر کس کی مجال ہے کہ تاریخ کے کسی بڑے انسان کریں ان کی برابری کریں آپ خود دیکھئے کیا ذریعے تھے ان کے پاس وہ رگستان جہاں کہ رہنے والے عربوں کا یہ حال تھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے سالوں سال تک جھگڑا کرتے شراب پیتے جواں کھیلتے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ایسے لوگوں میں کتنا بڑا ریفارمیشن لایا محمد صلی اللہ علیہ علیہ نے اور لا کر کہ یہی لوگ اتنے بڑے انسانوں کے کانٹریبیوٹرز بنے آگے کے زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لیڈرشپ کی ذمہداری سنبھالی انہی لوگوں نے ہم خود سوچیں آپ خود دیکھیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 آپ بھی خود مطالعہ کریں ویٹ کریں اور میں آپ ساروں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس سچائی کے لیے جس سچائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ سلم اس دنیا میں آئے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں میں اپنے برادرز کو انکریج کرتا ہوں کہ اس پیغام کو پہنچانے میں ہم سب آگے بڑھیں حصہ بنیں اور ریاکشن کی جگہ یہ ایک صحیح ایکشن ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں یہ صحیح چیز اگر لوگوں میں عام ہو جائے تو خود بخود غلط چیزیں ختم ہونے لگے گی وہ نفرت دم توڑنے لگے گی وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے گی اور صحیح چیز لوگوں میں عام ہو جائے گی اللہ ہم سب کو صحیح چیز کو دیکھ کر پہچان دنے کی اور اسے سپورٹ کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين